گوڈ مارنگ ڈیئر فرنڈز آج دو مائی ہے بابا دیب سنگھ انسیچیوٹ چینل کی طرف سے میں آپ کا ہاردک ابھی نندن کرتا ہوں آج میں جو آپ کو مورل سٹوری یا کوٹس یا آٹو بائیگرافی کے ادارت پہ چیز بنانے چلا ہوں اس میں میں نے منوشے کے جیون میں جو فیملی ہوتی ہے تو خاص کر ان فیملی میں جو کچھ ریلیشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے ایسا ہوتا کہ کسی گاؤں میں دو بردس رہ رہے ہوتے ہیں اور لگاتار چالی سال سے رہ رہے ہوتے ہیں چالی سال ایک بھینکر ٹائم ہے بہت ہی بھینکر آج کل تو کوئی چار سال نہیں اکٹھے رہتا ایون گر میں بھی دو آدمی عورت اکٹھے نہیں رہ پاتے کیونکہ پرانے جمانے میں گرینٹ پیرنٹس ہوتے تھے دادہ دادی نانا نانی ہوتے تھے وہ فیملی کو جوڑے رکھتے تھے جیسے کی آج کل ٹی وی توڑے رکھتا ہے جیسے کی آج موبائل توڑے رکھتا ہے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آج سے بیس سال پہلے ٹی وی آیا اس نے بوڈم کو توڑا نہیں جوڑا جو بوریت حاصل ہو رہی تھی اس کو جوڑا کیونکہ وہ چار شے بندے کو جوڑ رہا تھا چلو اس نے ریپلیس کر لیا تھا گرینٹ پاپا کو گرینٹ مدر کو مگر اب تو ہر کمرے میں ٹی وی ہے اب آپ ناظر لائے لیجئے کیونکہ وہ ایسا آیا کہ فیملی کو جوڑنے آیا تھا وہ توڑنے آ گیا ہر گھر میں جوائنٹ موبائل تھا شروع میں اور اب ہر کے پاس موبائل ہے وہ بھی ایک دو اور کئیوں کے بعد چھپے رستم کہیں کہنے کا تاتھ پڑے ہے دنیا جو دکھتی ہے وہ نہیں ہے پیرنٹس جو بچے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ نہیں ہیں رولر ایریہ میں پیرنٹس ایکری کلچے پروپٹی پہ نواہ کر رہا ہے بچوں کو یہاں بیج رہا ہے پڑھنے کے لیے شہر میں پندرہ دن میں وہ فون کرتا ہے تو فون ٹیکنالوجی ہی گلتی ہو گئی وہ فون کرتا ہے کہ میں آج آ رہا ہوں اس دن سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے لڑکا بھی لڑکی بھی ٹھیک کر لیتے ہیں اس سے پہلے وہ تو گھوم رہے ہوتے ہیں گیڑی روڈ پہ بھائی نمبر فارک پہ اس سے پہلے کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کل کا باپ اور کل کی ماں کچھ ایسے نقشے قدم پہ چل پڑے ہیں کہ آنے والا فیوچر جنریشن شرم کرے گا ان پہ اپنے ماں باپ پہ ہمیں تو گرب ہے نا وہ شرم کرے گا کہ درہور میں انہوں نے اس کو کیا دیا جوٹ لسٹ گریڈ مو مائی منی اور دکھا کیا ہے اور کن کے پاس تو چالی سال کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوئی ایکوپیمنٹس پہ ان کے کھیت تھے ایکوپیمنٹ جو ہوتے ہیں حال تھا کسی کے پاس جو بھی چیزیں تھی اس کے اوپر ہی لڑ پڑے اور ڈیفرنس بڑھتے گئے بڑھتے گئے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے اتنا ماں نے دیا اتنا باپ نے دیا اور بولنا بند ہو گئے دو بھائی چالی سال سے کٹھے تھے چلو بولنا بند ہو گئے تو ٹھیک ہے جیسے دوسرے نہیں بولتے ایک دن بڑے بھائی کے گھر باہر نوک ٹک 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 درباجہ کھڑکتا ہے کوئی نوک کرتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کارپینٹر آیا کارپینٹر کہتا ہے میں چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا ہوں اور میرے کو کام چاہیے تو بھائی اتنے بڑے کھیت ہیں آپ کے بڑے بھائی کو کہتا ہے تو میرے کو کوئی کام دیجئے جس سے میں روزی روٹی کماس سکوں چلو ایک دن کے لیے ہی صحیح باقی دن تو میں چلا جاؤں بڑا بھائی بولتا ہے بھائی کام تو ہے یہاں سے دور جو ہمارا کھیت ہے کھیت کے جو بگل میں میرے بھائی کا بھی کھیت ہے تو پیچھے پچھلے ہفتے اس نے جو راستہ پانی کے لیے intervening between the two fields وہ کچھ جیدہ ہی چوڑا کر دیا میرا من بڑا اداس ہے کہ اس نے یہ جیدہ چوڑا کر دیا دو کھیتوں کے درمیان پانی کی جگہ چلنے کی جگہ تو کچھ ایسا جگار لگا کہ میرے کو اس کی شکل ہی نہ نظر آئے میں کوئی شکل ہی نہ نظر آئے نہ ہے کہتا جی ہو جائے گا شام کو وہ اپنے باکس کو اٹھاتا ہے اور دنیا بر کی اس میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں لکڑ وہاں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی چلو آپ جائیے شام کو میں آپ سے ملتا ہوں شام تک وہ اکٹھی کر کے چیزیں کہ آج جبردست بریج بناتا ہے اس کے درمیان وہ جگہ انٹرویننگ پیریڈ میں دو بھائیوں کے بس پوچھو ہی من چھوٹا بھائی آتا ہے اور دیکھتا ہے ادھر سے بڑا بھائی آ رہا ہے اب ایسے لگتا ہے کہ بس اب کھڑکے گین میں چھوٹا بھائی جب بریج دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہتا ہے بھائی آ آپ کتنے اچھے ہو آپ کتنے اچھے ہو میرے کو معلوم تھا آپ جرور میرے سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں گھنکر آنسو بڑا بھائی جو گسے میں ہوتا ہے کہ یہ کیچک کس نے بنا دیا وہ اس کی پوری ہوا نکل جاتی ہے دیکھا کہ وہ سامنے والا اتنا ڈاؤن چلا گیا تو میں کیا چیز تو دونوں گلے مل جاتے ہیں گلے ملتے ملتے ہی نا بڑا بھائی پیشے دیکھتا ہے کارپینٹر اپنا باکس پیک کر رہا ہوتا ہے کہتا بھائیہ ابھی تمہیں اور بھی میں نے بہت کام دے دیں آنگی سے وہ کارپینٹر کیا بولتا ہے دیان سے سنیے ابھی تو میں نے بہت سارے پل بنانے ہیں ابھی تو بہت سارے میں نے اور پل بنانے ہیں گروں میں اس کا مورل سٹوری کا یہ ہوا یہ ایروگنسی کچھ ڈاؤٹس کی وجہ سے فیملیز میں درار آ جاتی ہے فیملیز رشتیز دوستوں میں درار آ جاتی ہے ایسی دراریں نہ کریئٹ کیجئے ان میں دراروں میں دواریں نہ کھڑک کیجئے فرکاڈ سے وہ جو دراروں پہ دوار کھڑی کر رہے ہونا ان پہ پل بنا دیجئے محبت کے ان پہ بریج بنا دیجئے پیار کے دیکھئے وہ ملٹیوکیشن فیکٹر بن کے آئیں گے اگر آپ ایک پلس ایک ہو تو پھر ایک پلس ایک نہیں گیارہ انٹو گیارہ ہو جاؤ گے تو زندگی بہت ہی کم ہے ہم بھائی بہن ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو کس کے کام آئے ہم بھائی بہن کیومنٹی میں نیبر ہڈ والے ایک دوسرے کے کام آئے نہ آئے تو کس کے کام آئے اگر گھر میں پیس ہے تو ایک گھر میں دوسرے نیبر ہڈ میں پڑوسی کے گھر میں بھی دوستی ہوگی اور پیس ہوگی اگر دو نیبر ہڈ میں پیس ہے تو نیچولی دو والے آگے دو سے بڑیہ بیوہار کریں گے اور پورے محلے میں پیس ہو جائے گی اگر سارے محلوں میں آپسی پیس ہے تو پورے شہر میں پیس ہو جائے گی شانتی ہو جائے گی اگر ایک شہر اور دوسرے شہر میں آپسی میں دوستی اور پیس ہے تو پوری کنٹری میں پیس ہو جائے گی اگر ایک کنٹری اور دوسری کنٹری میں پیس ہے شانتی ہے تو پوری ارث میں ہی پیس ہو جائے گی تو آپ سوچ لیجئے کہ صرف اور صرف ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے اگر سارے ہی اپنے گھر کو ٹھیک کرنے there will be no problem ہمیں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی جورت نہیں ہے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا اور دھیان سے سوچیے جیسے ہی ایک گھر ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا گھر والا بھی یہی سوچتا ہے کہ میں بھی کروں تیسرا بھی سوچتا ہے میں بھی کروں اور میں نے یونٹ is totally recovered from the evil spirits and negative thoughts اگر ایک یونٹ ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے تو پوری باڈی سیل کی طرح ٹھیک ہوتی ہے اب سیل کیا ہے ایک ایٹ ہے جو مستی روپی رب لگاتا ہے شریر میں جب سیل اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹیشو بنتا ہے جب ٹیشو اکٹھے ہوتے ہیں تو آرگن بنتی ہے انگ بنتا ہے اور جب آرگن اکٹھی ہوتی ہیں تو سیسٹم بنتا ہے سکیلٹر سیسٹم ڈیجیسٹیب سیسٹم ایکسکریٹری سیسٹم انڈوکرین سیسٹم ریپورڈکٹیو سیسٹم اور جب سیسٹم اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہیومن بینگ انسان بنتا ہے تو مال لیجئے کہ ایک ایٹ جو مستری روپی رب نے لگائی ہے ہمارے میں وہ ایٹ ہے وہ سیل نہیں ہے اگر کلیکشن او سیل کو ٹیشو بولتے ہو آپ تو آج سے یہ پوچھ لو کہ جب ایٹے کٹھی ہوں گی ایک جگہ پہ تو دیوار بنے گی اور جب ٹیشو کٹھے ہوں گے تو آرگن بنے گی یعنی کہ ٹیشو کیا تھا دیواریں کٹھی ہوں گی تو کمرہ بنے گا اور جب آرگن کٹھی ہوں گے تو سیسٹم بنے گا جدو جب سیسٹم تک پہنچ گئی بات تو جب کمرے اکٹھے ہوں گے تو ایک کٹھی بنے گی تو نیچورلی یہاں تک بات پہنچ گئی جب ایٹ اکٹھی ہوئی تو کیا ہوا سیل اکٹھے ہوئے ٹیشو بنا دیوار بنی جب ٹیشو اکٹھے ہوئے تو آرگن بنی دیوار اکٹھی ہوئی تو کمرہ بڑا آرگن پوری باڈی کی اکٹھی ہوئی تو سیسٹم بنا اور کمرے اکٹھے ہوئے تو ایک گھر بنا اور پورے سیسٹم اکٹھے ہوئے تو ہیومن بینگز بنا اور جب سارے کٹھے ہوئے سارے گھر کٹھے ہوئے تو ایک محلہ بنا دسیز ای فلو آف ارگنیزیشن دسیز ای فلو آف ارگنیزیشن اگر ہم آپس میں میل ملاب کر کے چلیں تو اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں وہ ہم اکتیار نہ کر سکیں چیز نہیں